موسیقی 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 دودھ آ گیا تھا تو دودھ میں کچن میں رکھ کر تھوڑا سا بس لیٹنے کا مند ہو رہا تھا تو میں لیٹی تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد میں اٹھ گئی ہوں اور کچن میں آ گئی اور میں چائے بنا لیتی ہوں ابھی یہ اور سونا دونوں سوئے ہوئے ہیں جب چائے بن جائے گا تو میں ان کو اٹھا دوں گی ابھی سونا کو تو نہیں اٹھاؤں گی کیونکہ رات میں لیٹ سے سوتا ہے تو لیٹی تھوڑا سا اٹھے گا اور ابھی اٹھ جائے گا تو کوئی کام بھی نہیں کرنے دے گا ابھی لنچ بریک فارس دونوں بنانا ہے میں سب کر لوں گی اس کے بعد دیکھوں گی نہیں اٹھے گا تو اٹھاؤں گی صبح کے ٹائم جب بھی میں چائے بناتی ہوں تو جو چائے بننے کے لیے میں دودھ نکالتی ہوں اس کو میں پہلے اچھے سے بوائل کرتی ہوں اس کے بعد ہی چائے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں تو دودھ بوائل ہو گیا ہے تو اس میں میں چائے پتی یہ سب ڈال دی ہوں چائے چڑھا دی ہوں ادھر تو میں دوسری طرف چاول بھی بننے کے لیے نکال دیتی ہوں کیونکہ ابھی لنچ اور بریفر دونوں ساتھ میں بنانا ہے چاول کو تو میں بننے کے لیے رکھ دی ہوں تو اب دونوں طرف کام ہو رہا ہے تو میں ادھر ایکسٹرہ کام کر لیتی ہوں ابھی اس میں دودھ ہے دودھ والے کٹوری میں تو وہ نکال کر میں اس کو دوسرے کٹوری میں رکھ دے رہی ہوں اور یہ جو پیکٹ والا دودھ ہے اس کو میں اسی میں ڈال دے رہی ہوں چائے بھی اب تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے گا تو میں چائے میں چینی ڈال کر ان کو اٹھانے کے لیے جاؤں گی اور پھر چائے پینے کے بعد میں سارا بریفرس لنچ سب بنا دوں گی ابھی قریب ساڑھے دس بج رہا ہوگا میں پورے گھر کا کام ختم کر لی سونا کو بھی انتیار کر دی ہوں میں بھی نہاں کر آ گئی ہوں تو اب سونا کو کھانے کے لیے میں سپورٹا کو چھیل لیتی ہوں ادھر اس کو کچھ دنوں سے میں بدل بدل کر ٹھوٹ کھلا رہی ہوں کبھی کیوی کھلا رہی ہوں تو دوسرے دن ایپل کھلا دے رہی ہوں یہ دونوں سے ہو جا رہا ہے تو آپ بھی میں سپورٹا منگوائی ہوں اس کو کھلانے کے لیے اس کو کھلا کر دیکھتی ہوں میں یہاں پہ چھلنے کے لیے بیٹھی ہوں اور سونا باہر جا کر دروازہ بند کر دے رہا ہے تو بار بار دروازہ کھولنے کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ باہر اکیلے ہی ہے اس وجہ سے میں یہاں پہ چھلنے کے لیے بیٹھی ہوں کیا سے اوپر نیچے کرتے رہے گا اور اگر اوپر بھی جائے گا تو میں یہاں رہوں گی تو دیکھوں گی اوپر جائے گا تو پھر میں نیچے لے آوں گی اس لئے میں یہاں پہ بیٹھ کے چھلنے رہی ہوں سپورٹا کو میس کرنا بہت ہی آسان رہتا ہے یہ بہت جلدی ہی میس ہو جاتا ہے کیوی کو تھوڑا سا میسر سے میس کرنا پڑتا ہے پر یہ تو اسپون سے ہی میس ہو جاتا ہے جب چھ سات مہنہ کر تھا تو اس کو میں زیادہ نہیں پر سپورٹا کھلاتی تھی کیونکہ ڈاکٹر بولے تھے سپورٹا کھلانے کے لئے ادھر کچھ دینوں سے سپورٹا اس کو کھلانا چھوڑ دی تھی کیونکہ ایک ہی طرح کا فروٹ کھا کھا کے اس کا بھی بن جائے گا ایسے بدل بدل کا فروٹ کھلاؤں گے تو اس کو بھی کھانے کا ایک چھا ہوگا ایسے تو کوئی بھی چیز وہ بینہ جبجستی کے کھاتا نہیں ہے سورو میں اس کو تھوڑا سا جبجستی کر کے دینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے سے کھا لیتا ہے یہ اب کھا لیا ہے تو میں پھر سے لگ جاتی ہوں کام میں واسنگ مسین میں چلنے کے لئے صبح ہی ڈال دی تھی اس کے بعد نہانے کے لئے چلی گئی پر کپڑا نہیں ڈالنے پائی تو ابھی میں ڈال دے رہی ہوں سارے کپڑے کو میں نکال لی ہوں سونا کا کپڑا ہے بہت زیادہ ہی کپڑا ہو گیا ہے تو میں اس والے ہنگر میں ٹانگ دے رہی ہوں میں ادھر کپڑا اس میں ٹانگ رہی ہوں اور سونا ادھر بردما سے کیے جا رہا ہے بار بار وہ بیشن کے پاس جا جا کر وہ پانی سے کھیل رہا ہے میں اس کو دو تین بار ادھر لائے پھر بھی وہ نہیں مانا کچن سے برطن لے آ کر وہ پانی اس میں جمع کرتا ہے پھر وہ ادھر ادھر بھیگنے کے لئے پورا تیار ہو جاتا ہے اس کو تو یہی کام ہے کوئی بھی کام میں کرتی ہوں تو اس ٹائم اس کا بدمانسی تو پورا ہی اسٹارٹ رہتا ہے ابھی میں اس کو باہر تھوڑا سا رکھی ہوں تاکہ میں ادھر جلدی سے ہنگر میں کپڑا ڈال دوں اور چھت پر بھی جانا ہے تو وہ اس کو بولی ہوں چھت پر جانے کے لئے تو وہ پورا تیار ہو گیا ہے اور اپنا سلیپر ڈھون رہا ہے ادھر پورا اپنا سلیپر سوز یہ سب گرا دیا تھا تو وہی لینے کے لئے وہ گھوسا تو وہ نکل لے نہیں پا رہا تھا تو پھر میں جلدی سے گئی اور اس کا سلیپر لے کے آئے اس کو میں سلیپر پناؤں گی اور پھر ہم لوگ چھت پر جائیں گے اور میں سارے کپڑے کو ڈال دوں گی جلدی سے میں چھت پر کپڑا ڈال کر آ جاتی ہوں کیونکہ اب اس کا سونے کا بھی ٹائم ہو گیا اور اس کا بدمانسی بہت ہی زیادہ ہو گیا سلا دوں گی تو تھوڑا سا سانت رہے گا ابھی دو پہر کے قریب تین ایسے بج رہا ہوگا یہ سوکے اٹھ گیا ہے میں اس کو کھانا کھلا دی ہوں میں بھی کھانا کھا لی ہوں اب میں پھر سے اپنے کام میں لگ جاتی ہوں سلائی کا کام ابھی کرنا ہے ایسے میں اس کو تھوڑا سا فضلہ بھی لے رہی ہوں اور اپنا سلائی کا بھی کام کر لوں گی بہت دن سے میں یہ سوٹ کاٹ کر رکھی ہوں ہلکہ فلکہ سل بھی لی ہوں پر پورا نہیں کرنے پا رہی ہوں آدھا گھنٹہ سے زیادہ میں مسین کو لے کر نہیں بیٹھنے پاتی ہوں پھر اتنا ہی زیادہ یہ رونے لگتا ہے پورا پرسان کرنے لگتا ہے باہر بیٹھنے کے لیے اپنے تو بیٹھتا ہی ہے اور ساتھ میں مجھے بھی بیٹھا لیتا ہے پھر میں کوئی کام نہیں کرنے پاتی ہوں تو آج تو سوچی ہوں کہ میں اس کو تھوڑا سا پورا کریں لوں گی کیونکہ چار پانچ دن سے میں یہ سوٹ لے کر بیٹھ رہی ہوں پر پورا نہیں ہونے پا رہا ہے آج جاہے جیسے بھی پورا کروں پر پورا تو کرنے کا میں سوچی ہوں اس کے ساتھ کام کرنے میں تھوڑا سا پریشانی ہونے لگتا ہے ایکشرا کام کرنے میں تو وہ بلکل ہی نہیں کرنے پاتی ہوں سوچتی بھی ہوں کہ میں تھوڑا سا ایکشرا ایسے کچھ گھر کے کام کے علاوہ میں کچھ کر لوں پر نہیں کرنے پاتی ہوں اگر میں وہ چیز کرنے کا اسٹارٹ بھی کر دیتی ہوں پر وہ دس دن پندر دن ایسے کر کے ہی پورا ہوتا ہے جلدی پورا ہوتا نہیں ہے میں یہاں سلائی بھی کر رہی ہوں اور سونا کو تھوڑا سا پڑھا بھی لے رہی ہوں کیونکہ جیسے میں سلائی لے کے بیٹھی تو وہ بھوک لے کر آ گیا اور پڑھانے کے لیے بولنے لگا میں ادھر سلائی کا کام بھی کر رہی تھی اور بار بار وہ ہاتھ پکڑ کر بھوک پر رکھ رہا تھا اس وجہ سے مجھے اسے تھوڑا سا اور بھی فسلانا پڑا میں ادھر فسلانا بھی رہی ہوں پھر بھی وہ نہیں مار رہا ہے پورا پرشان کر رہا ہے بھوک سے اس کا پڑھا ہوا ہو گیا تو وہ ادھر ادھر پورا بدماسی کیے جا رہا ہے سلائی تو کرنے ہی نہیں دے رہا ہے جب بچہ چھوٹا ہو تو پھر تو اتنا کام میں دکت ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے پر بھی وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے چاہے جیسے بھی کرو پر وہ کام پورا نہیں ہوگا ہاں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے سمجھنے لگتا ہے تو پھر اتنا دکت نہیں رہتا ہے پھر جب چھوٹا رہتا ہے تو تھوڑا سا تو دکت ہوتا ہے مجھے بہت بھی زیادہ دکت ہوتا ہے میں پھر بھی کرتی ہوں کیونکہ یہ ہلکہ فلکہ مدد کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے میں کچھ کر بھی لیتی ہوں ادھر ادھر کا کام ماں بننے کے بعد اگر کوئی تھوڑا سا بھی ہیلپ کر دیتا ہے کوئی بھی کام میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تھوڑا سا بھی کوئی اگر ہیلپ کر دیتا ہے کام میں تو میں بہت ہی خوز ہو جاتی ہوں کہ ہاں کوئی ہیلپ کر رہا ہے تھوڑا سا ہیلپ ہو جاتا ہے کام کرنے میں تھوڑا سا پرسانی کم ہو جاتا ہے اب بھی میں اس کو اسی طرف فصلاتے رہوں گی اور اپنا سلائی کا بھی کام کرتے رہوں گی چلی اب میں اس بلوک کو یہی پہ لاشٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلوک کے ساتھ دھنے والے